ایک شخص بسرہ کے علاقے سے مولا کائنات سے ملنے کی غرص سے نکلتا ہے پہلے کبھی اس نے مولا کو دیکھا نہیں تھا بڑی محبت میں بڑے ہی شوق میں بڑے اشتیاخ میں نکلا کہ وقت کے امام کا دیدار کیا جائے امام کی زیارت کی جائے لیکن ذہن میں یہ تھا کہ میرا مولا اس وقت حاکم ہے تو وہ راستہ تجھ کر رہا ہوگا تو اس کے پاس آس پاس باڑی گار ہوں گے محافظ ہوں گے اچھے کپڑے زیبتن کیا ہوا ہوگا وہ نکلا امام کے شوق میں ملاقات کے شوق میں جب کوفہ پہنچا تو رات کی تاریخی تھی لوگوں نے کہا کہ اب تمہارا امام من نہیں سکتا تم مسجد میں چلے جاؤ وہ شخص رات گزارنے کے لیے مسجد میں چلا جاتا ہے لیکن صبح سہری کے وقت ایک شخص داخل ہوا وہ کوئی اور نہیں تھا میرا اور آپ کا فہلا امام امام علی اب وہ سہری کے لیے روٹی نکالتا ہے تو یہ مسافر تھا تھکا ہوا تھا اور کہتا ہے بندہ خدا اگر ہو سکے تو تھوڑی سی روٹی مجھے بھی دے دو میں مسافر ہوں تو اب وہ روٹی کی کیا قیفیت تھی اسے کیا معلوم امام سخی ہے منع بھی نہیں کر سکتے روٹی کا تھوڑا حصہ دیتے ہیں تو ایک لقوہ بھی اس نے موں میں لیا نہیں کہ واپس روٹی کو رکھ دیا پھر اس کے بعد مولا ہی سے وہ کہتا ہے چونکہ جانتا نہیں ہے کہ یہ امام ہیں کہتا ہے کہ کل میں علی کے سامنے تمہاری شکایت کروں گا کہ علی کی حکومت میں ایک مسکین کی رضاق کا اسی ہے ابھی یہ گفتبو ہو رہی تھی اتنے میں کیا دیکھا کہ باہر سے مسجد کے باہر ایک شور و غل بپا ہے یہ بھی باہر آتا ہے تو کیا دیکھا وہاں ایک نورانی شخص فقیروں میں سہری تخصیم کر رہا ہے روٹیاں تخصیم کر رہا ہے تو یہ جانتا ہے اپنے حصے کی بھی روٹی لیتا ہے پھر ایک اور اضافی روٹی مانگتا ہے تو وہ روٹیاں تخصیم کرنے والا بھی کوئی اور نہیں تھا وہ ہمارا اور آپ کا دوسرا امام حسن مجتبہ امام مجتبہ نے کہا اے شخص اگر تجھے بھوک لگی ہو زیادہ پریشان ہو تو دوبارہ میرے پاس آ جانا تم اضافی روٹی کیوں لیتے ہو سنو گے ازادہ کہا اے شخص خدا تمہارا بھلا کرے ابھی میں مسجد سے آ رہا ہوں مسجد میں ایک مسکین ہے جو اپنی روٹیوں کو اپنے گھٹنوں سے ٹھوڑتا ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک روٹی اس کے حوالے کو دھو لیکن یاد رکھنا کہ کل میں اس کے بارے میں شکایت کروں گا امام نے کہا کس سے شکایت کرو گے کہا میں علی سے شکایت کروں گا تو امام نے کہا تم جس کی شکایت کرو گے اور جس کے پاس شکایت لے کر جاؤ گے وہ دونوں ایک ہے کہا مولا آپ کا مطلب کیا ہے کہا رہ جو اس کو تم دیکھ کر آئے ہو وہ کوئی مسکین نہیں ہے وہ وقت کا امام ہے اور تمہارا حاکم علی بن حبید صالیب ہے وہ پریشان ہوگی ہے